بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں یہ واقعہ ایک بادشاہ ایک گلام اور ایک مکھی کا واقعہ ہے تو دوستو اس واقعے سے آپ سیکھ ضرور لیجئے گا اور اس واقعہ کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ واقعہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک ضرور کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تو آئیے ناظرین جانتا ہیں خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر آنے کے بعد تکت پر بیٹھا تھا اس کو بہت زیادہ تھکان ہو چکی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی بادشاہ کے سامنے ایک گلام بھی ہاد بندے عدب سے کھڑا تھا بادشاہ کو سکت نید آ رہی تھی مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی ایک مکھی آ کر بھن بنانے لگتی اور ہر بار بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی وہ مکھی کو مارنے کے چکر میں کئی بار اپنے ہی گال پر اپنے ہی ہاتھوں سے مار چکا تھا جب چار پانچ بار ایسا ہوا تو بادشاہ نے گلام سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا مکھی کی پیدائش میں اللہ نے کیا حکمت چھپا رکھی ہے گلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا کہ جو سنرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے گلام نے کہا بادشاہ سلامت اللہ نے مکھی کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ اس کا زور ایک مکھی پر بھی نہیں چلتا بڑے بڑے ملک کے بادشاہ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی پر قابو پا سکے کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس گلام کی بعد اتنی پسند آئی کہ بادشاہ نے اسے آزاد کر کے اپنا صلاحکار مقرر کر لیا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کرنا اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل اللہ حضین کو ضرور سبسکرائب کریں بلکہ ضرور دبائیں تک کہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عزوز ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر